موسیقی اکثر جو لوگ دیجاوو کا شکار ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دنیا میں وہ اکیلے ایسے ہیں جو اس کا شکار ہوئی ہیں لیکن تقریباً ہر انسان دیجاوو کی تجربے سے گزرتا ہے علم کی پوری تاریخ میں آج تک اس کو سمجھنے کے لیے جس قدر مفروض قائم کی گئے ہیں ان میں سے کسی ایک پہ بھی سچے دل سے ایمان لانے کو دل نہیں کرتا دوستو یہ ایسی عداس کی جلک کا شائبہ ہوتا ہے جو ٹھیک سے غور کرنے کا پورا موقع نہیں دیتی یہ تجربہ انسان پر خود بخود تاریخ ہو جاتا ہے یعنی کوئی انسان بھی دیجاوو کو اپنی مرضی سے نہیں دورا سکتا کوئی نہیں جانتا کہ کب کہاں کس وقت آپ کو دیجاوو کی تجربے سے گزرنا پڑتا ہے آسان لفظوں میں کہا جائے تو دیجاوو قینات کا ایک پوشیدہ راز ہے پیارے دوستو اس تجربے کے دوران سب کو ایک جیسا لگتا ہے ایسا لگتا ہے کہ حال میں پیش آنے والا واقعہ ماضی میں بھی آ چکا ہے اور دیجاوو بڑوں کی نسبت بچوں کو زیادہ تر ہوتا ہے اور نہیت مختصر وقت کے لیے پیش آتا ہے یعنی ایک سیکنڈ سے بھی مختصر وقت کے لیے پیش آتا ہے کبھی انسان کو یاد نہیں آتا جو واقعہ پیش آ رہا ہے وہ ماضی میں بھی کب پیش آیا تھا اس تجربے کے دوران اور اس کے گزرنے کے بعد انسان کو عجیب قیفیت محسوس ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ کچھ منفرد پیش آیا ہے اس کے علاوہ دیجاوو کے زیادہ تجربات بعد میں یکسر بھول جاتے ہیں اور دوبارہ ذن پر زور ڈالنے سے یاد نہیں آتے کہ پیش آنے والا واقعہ کون سا تھا اور کس نویت کا تھا دوستو عام طور پر لوگ دیجاوو کے بارے میں ذاتی طور پر جانتے ہیں اور اس پر گفتگو کر سکتے ہیں لیکن اس کے علم کو سمجھ نہیں سکتے دیجاوو کے بارے میں قدیم ہار میں رہنا والا شخص جو جانتا ہے وہی کسی صدی میں ہم جانتے ہیں اس کے متعلق بے شمارت و جہات ہیں جو مختلف مذہب فلسفر اور میرینی نفسیات نے پیش کی ہیں لیکن ان میں سے کچھ بھی عملی طور پر قبول نہیں کر سکتے ان میں سے قدیم مفروضہ ہندومت کا ہے ہندومت کے مطابق یہ ہماری پچھلی زندگی کی یاداش ہوتی ہے ہندومت میں کئی جنم ماننے جاتے ہیں اور انڈین فلسفر کے مطابق یہ سب دیجاوو پر ہی کھڑے نظر آتے ہیں تب ہی جنم کی کہانیاں سناتے ہیں ہندومت کے مطابق انسان کئی زندگیہ گزار چکا ہے کبھی جانور بن کر دنیا میں آتا ہے اور کبھی انسان بن کر تو ہندومت کے مطابق جب ہمارا دوسر جنم ہوتا ہے تو ہماری صاحب کا یاداش نہیں ہوتی لیکن ہماری زندگی میں کبھی کبھار ایسے واقعات سامنے آتے ہیں جس سے ہمیں لگتا ہے کہ ہم ماضی میں بھی یہاں رہ چکے ہیں جبکہ یہ کدہ بالکل غلط ہے اس کے متعلق دوسر نظریہ یہ ہے کہ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو ہماری روح ہماری جسم سے نکل کر کچھ کام کرتی ہے اور وہ کام ہمارے نین سوئی ہوئے دماغ میں محفوظ ہو جاتا ہے اور جب ہم حقیقت میں وہ کام کرنے لگتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم یہ کام پہلے بھی کر چکے ہیں نظریہ زافیت کے دریافت سے پہلے آئینسٹین کے ذہن میں جو سوالات سر اٹھاتے تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ اگر روشنی کی رفتار کی حرکت کرتے ہوئی اوبجیکٹ کی رفتار میں جمع کی جا سکتی ہے تو واقعہ ظہور ہونے سے پہلے ہی ہمیں نظر آ جائیں گے تو انہوں نے ایک مثال یہ بھی دی کہ اگر ایک گدہ گاڑی ایک طرف سے آ رہی ہو اور ایک سیکل سوار دوسری طرف سے آ رہا ہو اور وہ دونوں چوک کے درمیان پہنچ کر آپس میں ٹکر آ جائیں تو کیا ہمارے لئے وہ آسا چند لمحے پہلے پیش آئے گا اور سیکل سوار اور گدہ گاڑی والے کے لئے چند لمحے بعد پیش آئے گا کیونکہ ہم تک روشنی کی جو شوہ اس واقعے کے ہونے کی طرف لا رہی ہے وہ اس شوہ کی رفتار میں گدہ گاڑی اور سیکل کی رفتار جمع کی جائے تو آسا ہونے کی خبر ہمیں آسا ہونے سے پہلے مل جاتی ہے یہ تو آئنس چین کا بچکانہ سوال تھا اس کا جواب اسے بعد میں مل گیا یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ایسے ہی دلچسپ سینس فکشن اور رسٹرکل ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں ساتھ لگے بیل ایک آن کو پریس کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں نیکس ریڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ